اسفاق لادرین میں ہوں اسفاق لیتور اپنے پروگرام اسفاق لیتور انسنسن میں کل سپریم کورٹ میں بہت ہی اہم دن ہے کل چیف جسیس کادی فائیسا نے جیسے کہتے ہیں سکسی تھری اے کا کیس لگا رکھا ہے اس میں جسیس منیب اختر کی حکمت عملی کے ابھی جیسے کہتے ہیں وہ گھوڑ جاری ہے اور اس کے علاوہ اب منٹس آف میٹنگ بھی سامنے آئے ہیں جو 23 ستمبر کی جو پریکٹس انڈ پروسیجر اکٹ کی چیف جسیس کادی فائیسا سلیم اللہ اور جسیس امین الدین خان کلیم اللہ کے درمیان کھیل کے ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے کو پاس دیا اور کرتے کرتے گول کر دیا تو کل بہت ہی جو چیز اس میں بتائیں گے کیا سگنیفیکنٹ ہے اور یہ جو تمام بلڈ اپ ہے یہ کس لیے ہے حکومت کی سٹریٹیجی کس طرح سے چیز اس کادی فائیسا پر ریلائے کر رہی ہے تھا کہ وہ ادریہ کو تباہ کرسکے اور یہی اپٹیوٹس اس کادی فائیسا کی جسے کہتے ہیں این ایڈر جسے کہتے ہیں وہ فیدر انڈک کیف ہوگا تو اب ذرا آ جاتے ہیں سارے کھیل کے اپر تو دیکھئے آپ کو معلوم ہے اس وقت سپریم کورٹ میں جو چیز اس کادی فائیسا کے جو میٹنگ آئی ہیں سامنے اس میں ایک تو بڑی مزکا کے اس بات ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ دیکھیں جو جسیس منصور علی شاہ ان کا خط کا ہمیں کمیٹی کی میٹنگ میں جو سیکٹری تھی کمیٹی کی یعنی کہ ریجسٹرار جزیلہ اسلام صاحبہ انہوں نے ہمیں آگاہ کیا اور جسیس منصور علی شاہ نے مجھے اور جسیس امین الدین خان کو تو خط دیئے نہیں اب بندہ پوچھے بھائی انہوں نے خط لکھا ریجسٹرار کو ہے بطور سیکٹری کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں انہوں نے پروپر چین آف کمانڈ فالو کی ہے آپ دونوں کو آکے لیدر صاحب کی جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ خط ہے میرا لیکن ایک بس بلا وجہ کا کریٹ کرنا تھا کہ دیکھو ہمیں تو نہیں دیا پھر بھی ہم چلو خط سن رہے ہیں پھر دوسری بات چیو جسٹرار کازی فائیسا نے نو لارجر بینچز بنا دی ہیں مختلف کانسٹیشنل میٹرز کے لیے اور خود صرف ایک لارجر بینچ کی سربڑا ہی کر رہے ہیں اور وہ ہے یہی سکسٹی تھری اے والا جو کل جس کی سماعت ہوگی اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ سکسٹی تھری اے جس سے چیف جسس کازی فائیسا کا اس وقت اپنا مفاد جڑا ہے وہ کیس سننے وہ بیٹھ رہے ہیں اب بھی سارا کھیل جائی ہے اور ایکسٹینشن کی صورت میں کہ کانسٹیشنل کوٹ چلا جوں جب نئی بنانے کی آ رہی ہے اور اس میں جو ذرائع ایک بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں جو حکومتی ذرائع ہیں آپ نون لیگی ذرائع کہہ لیں ہماری کچھ سینئر لوگوں سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے جو بڑی دلچسپ انکشاف ہے کہ یہ جو آئینی عدالت کا کانسپٹ ہے اور پروپوزل ہے یہ پیپس پارٹی کی طرف سے آیا اور ان ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیپس پارٹی کی چیرمن بلاول بھٹو صاحب لے کے آئے اور بلاول بھٹو صاحب صرف وفاق میں آئینی عدالت کا قیام نہیں جاتے تھے وہ چاروں صوبوں کی بھی اپنی آئینی عدالت ہائی کورٹ سے آتے تھے اور وہ ذرائع کہتے ہیں ان کو یہ اس سے انڈرسنڈ نہیں یہ تھی کہ کیونکہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی تنگ ہے پیپس پارٹی کیونکہ وہ سندھ کی گورنس کے مسائل اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں انٹرفیر کرتے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ جو ہائی کورٹ سے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر پاورلس کیا جائے صرف سپریم کورٹ کو نہ کیا جائے لیکن پھر اس پر کافی انٹرنل ڈیبیٹ ہوئی اور اس میں حکومتی اتحاد میں پھر اسٹیبلشمنٹ میں پھر سب کچھ میں کہ بھائی اگر یہ کریں گے تو بہت بڑا جیسے کہتا ہے نا بکھیڑا کھل جائے گا کس صوبے میں کتنے لوگ کہاں پہ کیا کہاں پہ تو یہ مت کیا جائے صرف فلحال سپریم کورٹ کا چلنج ہے اس کو کرٹیل کیا جائے اور ہائی کورٹ کو آرٹیکل ون نائنٹی نائن کو لیمٹ کر کے نیشنل سیکیورٹی میٹرز میں ان کی انٹرونشن لیمٹ کر کے سب کچھ کر کے اور ججز کو پوسٹنگ ٹرانسفرز کر کے کرٹیل کیا جائے اور ججز کو دو طریقے سے ہائی کورٹ کے ججز کو ان کی بازو مروڑی جائے کہ وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہوں گے تو ہم ان کے سب کیا کر سکتے ہیں ایک کہ ان کی مطلب یہ سمجھ ہوتی ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں پورے موزد جعفری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک تو ہائی کورٹ کے ججز کو یوں ان کے اوپر جو انڈیپینڈنٹ مائنڈ ججز ہیں ان پر چیک رکھنے جا رہے ہیں ان کو کرٹیل کرنے جا رہے ہیں ان کو دباؤ میں لانے جا رہے ہیں کہ ایک آپ ان کی پرفارمس ریویو کیا کریں گے دوسرا آپ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کر سکیں گے لائک بیوروکریٹ کی طرح ہے کہ آپ اچھا نیک کام کر رہے ہیں ہم آپ کو دوسرے صوبے بھیج رہے ہیں دوسرے شہر بھیج رہے ہیں ٹھیک تو یہ ایک ایسا ٹول ہے جس سے ہر وقت ہائی کورٹ کے ججز ریاست کے ہاتھ میں کھلونا بنے رہیں گے جو ذرا سا کوئی فیصلہ ایسا سنائے گا اس کی ٹرانسفر اس کا ریویو اس کا فلان تو اب جو یہ آئیڈیا تھا پہ بس پارٹی گیا اس کو پھر کہا گیا کہ اب بھی صرف سپریم کورٹ کو کٹ تو سائز کیا جائے اور آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ ڈرافٹ کیا ہے یہ سو کال چھبیس میں آئینی ترمیم یہ جوڈیشل پیکج وہ وکیل ریکارڈ پر آ کر اپنا مد کھانے کے قابل نہیں ہے کہ ہم نے کیا یہ کام اگر اتنا ہی اچھا کام ہے اتنا ہی اچھا آئینی پیکج ہے اتنی بڑی ریفارمز ہیں ملک میں اتنی حصے بہتری آ سکتی ہے تو ان وکیلوں کو سامجھا کریڈٹ لینا چاہیے کہ ہم نے یہ دیکھو یہ شہرہ افاق یہ ڈرافٹ ہم نے بنایا ہے پھر آپ دیکھئے کہ حکومت کی حالتی ہے کہ اگر وہ اتنا ہی عوام کی فلاقہ کو کام کرنے جارے ہیں اتنا ہی اچھا کام کرنے جارے ہیں تو چوروں کی طرح سنڈے والے دن کیوں آئینی پیکج لانا چاہ رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے ایراغین ان کی بیوئیں اور بیٹیاں کیوں گواہ ہو رہی تھیں اگر اتنا ہی اچھا آئینی پیکج تھا آپ کو اگر اتنا ہی اچھا آئینی پیکج تھا آپ کو پارلیمنٹ میں آپ ڈیبیٹ کیوں نہیں کروا رہے تھے ڈسکس پہ. آپ ڈیبیٹ کرواتے ہیں. دیگر لوگ بھی اپنی آراد دیتے ہیں. اس مصردے کو ڈسکس کیا جاتا ہے. وہ ڈیبیٹ نہیں کروارے ہیں آپ. ٹھیک ہے؟ پہلے آپ باہر نمبر پورے کرنا لگے ہیں. پھر ڈیبیٹ کروارا ہو سکتا ہے. پھر پیٹی آئی بھی آن بورڈ آ رہے ہیں کہ ہاں بھی بہت اچھا پیکٹیں ہم ووٹ کر دیں. پھر آپ دیکھئے کہ اگر یہ اتنا اچھا آئینی پیکٹ تھا. ٹھیک ہے؟ اور چیز جس کادی فائزہ صاحب کو پھر کیوں آپ آرڈینس دے رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے آپ کو سکسی تھری اے ڈیفیکشن کلاس ریسٹور کر کے دیں اور اسے کہتے ہیں آپ تاکہ ووٹ توڑ سکیں. آپ ہارس ٹریڈنگ کر سکیں. کیا ہے یہ؟ اگر یہ اتنی اچھی چیزیں تھی تو یہ بتاتا ہے نا کہ یہ کتنا بدصورت بدنیت اور بدبودار یہ آئینی ترمیم ہے. تو اب اس کے لیے جو چیز جس کادی فائزہ کا مفاد اس سے جڑا رہا ہے اور اسی لیے سکسی تھری اے کے کیس میں وہ اب خود بینچ کی سربلائی کر رہے ہیں لارڈر بینچ کی اور انہوں نے جسیس منصول لی شاہر جسی جایا فریدی کو نکال دیا اس بینچ سے اور وہ ایک اڈھاک جسیس مذہر عالم میاں خیل کو لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے بینچ کا بیسہ تھے مائنالٹی میں تھے یہ وہ ٹھیک ہے لیکن وہ سکسینئر جج تھے اب اڈھاک جج کے طور پر ابھی بھی تمام اختیارات ان کے پاس ایک جج کی ہیں اس منٹس آف میٹنگ میں لکھا ہے یعنی کہ اب سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جسیس مذہر عالم میاں خیل کو بھی سپریم کورٹ میں اڈھاک جج کیوں لائے وہ جب پچیس اٹھائیس لاکھ روپہ جو وہ تنخواہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ سپریم کورٹ میں سب سے زیادہ تنخواہ وہ لے رہے ہیں وہ تنخواہ ان کو دلوائی پھر کس لی گئی ٹھیک ہے اور ان کو اڈھاک جج کیوں لائے گا اب تو یہ بھی سمجھ آتا ہے پھر اس کا مطلب ہے ساری چیزیں پلینڈ تھیں کہ کب کیا کرنا ہے کب کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تیرہ دنیری کا فیصلہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی باہر ہو تاکہ یہ جماعتیں جیتے ہیں اور مجھے ایکسنشن دیں وہ عوام نے ووٹ سے سب کچھ دفن کر دیا فیصلے کے اوپر عوام نے جوتے مارے اپنے ووٹوں سے پھر ریزرف سیٹیں چھین کے اس اتحاد کو دے کے اس کو ٹو تھرڈ میجارٹی جلائی کی وہ بارہ جلائی کے فیصلے میں ریورس ہوگی تو اڈھاک ججز کب لے آئے ہیں سکسٹی تھری اے لے آئے ہیں جیسے ملی بختر کو کمیٹی سے نکال دیا ہے آرڈینس لے آئے ہیں ایک ایک ان کا لگایاوا زور وہ یہی آئے کہ کسی طرح سے امینڈمنٹ ہو جائے اور میں آگے بھی اس ملک کی خدمت کرتا رہا ہوں خدمت ٹھیک ہے تو اب یہ سب کچھ چل رہا ہے ایک لینک کے نو لارڈر بنچز بنایا ہے صرف ایک کی سربراہی خود کی وہ سکسٹی تھری اے کا کیسہ تھا جہاں پہ اپنا مفاد ببستہ ہے اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہوگی اس سے زیادہ کیا آپ کہلیں کہ آپ کی نیت کے اوپر سوال اٹھیں گے اس سے زیادہ آپ کی جانبداری کیا ہوگی اس سے زیادہ آپ کا سیلف انٹرسٹ کیا ہوگا اس سے زیادہ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوگا لیکن چیف جسیس قاضی فائز صاحب وہ انڈا دیں بچہ دیں اس ملک کے چیف جسیس بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کی لائی بھی فارم فوٹی سیون کی لاسٹک کی شلواریں پہنی بھی حکومت ان کے پیچھے کھڑی بھی ہے تب وہ جو مرضی کریں رونتے پھریں عدلیہ کو تباہ کر دیں کر رہے ہیں تو اب یہ تمام چیزیں ہیں اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے لیکن اب اس سب میں پھر حکومت انملی بہت میٹر کرتی ہے جسیس مونی بختر کی کل کی اب جسیس مونی بختر کے پاس جو آپشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ریکیوز کر لیں ریکیوز کریں گے تو اس صورت میں تو جسیس قاضی فائز صاحب پاس آپشن آجے گا کہ وہ کہیں گے جی میں آتھر جہاں جھوٹکیاں خود ہی ریکیوز کر کے تو میں ایک جہاں جھوڑا کے دوبارہ سے بینچ ریکنسٹیٹوٹ کر رہوں دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ یہ کوٹ آف لاو نہیں ہے جسنا چیف جسس قاضی فائز صاحب اور جس سے سردار تاریخ مسعود نے کیا تھا جب چیف جسس سے عمرتہ بندیال صاحب اور انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کیا ہے ملٹری کوٹ میں ٹرائل کا کیس لگایا تھا کہ یہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ آنے کے بعد یہ لافول طریقے سے تشکیل کر رہا کوٹ ہی نہیں ہے تو ہم نہیں بیٹھتے وہ اس طرح سے کر کے بھی اٹھ سکتے ہیں لیکن اس طرح میں بھی چیف جسس قاضی فائز صاحب گو کے بینچ ریکنسٹیٹوٹ کریں گے اور اپنے ہی ماضی کی ایک جو وہ تلور والی کیس میں انہوں نے ایک ڈیسنٹنگ نوٹ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آتھر جج کے بغیر کیس اور نئے ججز شامل کرنا بینچ میں اس میں انہوں نے سب پہ اترازات ٹھائیتے لیکن آج وہ ان سب اترازات کو خود ہی دفن کر کے اس کیس کو سننے بیٹھ رہے ہیں اور ایک کوئی دوزار سترہ کا بھی کوئی کیس ہے اس کا بھی وہ ایڈوانٹیج لیں گے اور وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے میں ایک اور جج لارہا ہوں اور ہم یہ سننے کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں باہر ڈیبیٹ چلتی رہے گی تنقید ہوتی دے گی کہ چیف جسٹس کازی فائصہ نے کس طرح سے بینچ بنایا کس طرح سے کیا یہ وہ لیکن وہ اپنی کرنی تو کر گزریں گے پھر ایک آپشن یہ ہے جس کو ہی چیف جسٹس کازی فائصہ نے مائنڈ میں رکھتے ہوئے کیا ہے کہ انہوں نے مختلف آئینی کیسز کے اوپر آئینی سوالات کے اوپر ریویوز کے اوپر انہوں نے نو لارڈر بینچز تشکیل دی ہیں جسے کہتا ہے جسے کہتا ہے وہ ان ججز کو جو سکتا ہے اوپر ویلنگ میجارٹی میں سپریم کورٹ میں جسٹس کازی فائصہ سے اتفاق نہیں کرتے ان کو چیک میٹ کرنے کے لیے کہ اب مجھے دکھاؤ کہ آپ لوگوں نے چیمبر ورک پہ جانا ہے یا آپ لوگوں نے یہ آئینی کیسز سننے سے انکار کرنا ہے یا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ان کی طرح سب ایک واضح چیک میٹ ہے اور یہ اب کلیر ہوگا آنے والے ہفتے میں کہ یہ ججز کیا اختیار کریں گے کل ہی کلیر ہو جائے گا جسٹس منیب اکتر جو کل بینچ میں کریں گے وہ سب سے بڑی کلائریٹی دے گا کہ کیا ہوگا جسٹس منیب اکتر کا ذرا یہ کہتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنے پتے سینے سے لگائے میں اور بہت کیرفولی وہ غور کر رہے ہیں کہ انہوں نے کل کیا حکمت امیلی بنانی ہے چیمبر ورک کرنا ہے کل اپنی ایویلیبیلٹی اگر نہیں شو کرنی تو پھر کس جواز پر نہیں شو کرنی اور کیا ایویلیبیلٹی نہ ہونے پر ایمیجیٹلی بینچری کانسٹیٹوٹ کر لیں گے یا ان کو موقع دیں گے کہ وہ واپس آئیں ٹھیک ہے جس بھی بیٹا سے وہ اگر نہیں آویلیبل تو یہ کل بہت اہم ہوگا اور اس پر جسٹس منیب اکتر کے پتے سینے سے لگے میں ہیں لیکن اب یہ جو بارہ تیرہ جدیز ہیں سپریم کورٹ کے ذراعے بتاتے ہیں یہ بہت حد تک متحد ہیں اور ابھی تک یہ نہیں ٹوٹ رہے ہیں اور اسی لئے اس تمام کھیل کھیلا جا رہا ہے کیونکہ سب جدیز کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو آج ہم اگر الگ ہوگے تو یہ جو وفاقی آئینی عزادت کا جو تمام طریقہ کار ہے یہ تشریف قادف حیثہ پوری سپریم کورٹ تباہ کر دیں گے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے آپ دیکھئے نا کہ یہ کتنا سمارٹ طریقہ ہے کہ اس آئینی عدالت میں ٹھیک ہے حکومت اپنے ہاتھوں سے جیڈیز لگائے گی اپنے منتخب کردہ ٹھیک ہے جو ان کی لائن کے ہوں گے اور پھر ان چھے جیڈیز کو جو جیڈیشل کمیشنر پاکستان ری کانسٹیٹوٹ ہوگا اس میں میجارٹی ہوگی ایک لا منسٹر اور ایک اٹانی جنرل ہوگا تو حکومت کو اوورویلنگ میڈارٹی ہوگی پھر وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو نئی تائناتیاں کرے گی اپنی مرضی کی کرے گی ہائی کورٹس میں اپنی مرضی کی تائناتیاں کرے گی جن جیڈیز کو نہیں پسند کرتی ان کو کنفرم نہیں کرے گی ایک پورا کھیل کھیلا رہے گا پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جڈیز تعداد بڑھا کے مزید جڈیز کی وہاں پہ جیسے کہتا ہے نا کوٹ پیکنگ کی رہے گی اور مکمل طور پہ ہاتھ پیر باندھیے گی ہوں گے ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے اور اوپر ایک آئینی دالت بیٹھی ہوگی جہاں پہ اپنے ہینڈ پر جڈیز ہوں گے اور ان کے پاس تمام اختیارات ہوں گے ہائی کورٹ کی جو آرٹیکل ون نائنٹی نائن کی یعنی آسو کال اختیار ہے اس کے تار ڈیسائیڈ کیے ہوئے cases بھی سپریم کورٹ نہیں سنے گی وفاقی آئینی دالت سنڈی ہوگی آئینی cases بھی وفاقی آئینی دالت سنڈی ہوگی قومی اس لامتی سے مطلقہ بھی cases وفاقی آئینی دالت سنڈی ہوگی سیاسی cases بھی وفاقی آئینی دالت سنڈی ہوگی تو وہاں پر تو حکومت کے اپنے مرضی کے جڈیز ہوں گے تو وہ تو وہی فیصلے دے رہے ہوں گے جو ٹرے ہی ہوں گے حکومت کو نیچے سپریم کورٹ ایک ٹوثلس سپریم کورٹ ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ بیٹھی فوجداری کے مقدمات بجلی کے میٹروں کے مقدمات لوگوں کی جہدادوں کے مقدمات ڈیسائیڈ کر رہی ہوگی تو پھر کیا ہاں اس سپریم کورٹ کی حیثیت ہوگی ٹھیک ہے وہ پھر حکومت کے ہاتھ میں ہوگی ہائی کورٹ بھی حکومت کے ہاتھ میں ہوگی کہ ہم جیج کی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر کوئی جیج ہمیں تنگ کرے گا تو یہ بڑا خوفناک منصوبہ ہے ملک میں سب کچھ تباہ کرنے کا اور اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ چیف جس سے اس قاضی فائصہ اس پلوٹ کا حصہ ہے اس سازش میں وہ ان کا کنٹریبوشن نظر آ رہا ہے یہ جس طرح سو نو سکسٹی تھری ایک کا کیس لگایا ہے یہ بینچیز کی تشکیل کیا ہے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس سب میں کل جس سے منیب اکتر جو حکمت عملی اپنائیں گے وہ بہت ہی اہم ہوگی وہی ڈیسائسیو ہوگی کل کا جن بہت ہی ڈیسائسیو ہوگا اس لڑائی میں اور پچھلے دو سے تین دنوں میں ذرائع بتاتے ہیں کہ کوٹ میں بہت سی انٹرنل موومنٹس ہوئی ہیں ان موومنٹس کا امپیکٹ بھی نظر آئے گا اس ہفتے میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت اب بولانا فلو نمان صاحب کو ابھی بہت زیادہ پرسکو کر رہی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی ایک تو ان کو تھوڑی لیٹر میں سے مل جائے گی کہ سوائے پی ٹی ای کے تمام جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں دوسرا سینٹ میں جو ترمیم ہے وہ مولانا فلو نمان صاحب کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے حکومت مولانا فلو نمان صاحب کو ابھی بھی پرسکو کر رہی ہے کہ وہ آج ہیں ان بورڈ اور وہ اس میں ووٹ کریں اس میں جو پی ٹی آئی نے کل کیا ہے جو احتجاج راول پنڈی میں جس طرح راول پنڈی بند ہوا یہ بڑا ایک اہم واقعہ ہے احتجاج تو کو بہت بڑا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے پنڈی کا بند ہونا لوگوں کا نکلنا کے پی کی طرف سے ایک مارچ ہونا یہ بھی ایک سگنلنگ ہے سگنلنگ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کانسٹریشن پیکیج اور یہ عدالت میں یوں توڑ پھوڑ کی کوشش کرتے ہیں تو پی ٹی آئی بھی سٹرائک کرے گی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سٹرائک کرے گی کے نہیں لیکن پی ٹی آئی نے ایک سگنل دیا ہے تو اگر مولانا ساتھ ہوں مولانا اور پی ٹی آئی مل کے مارچ کریں تو پارلیمنٹ میں بہت بڑا دباؤ آئے گا دوسری طرف جو انڈیپینڈنٹ وکلہ ہیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ایک قدم آگے بڑھنے کی طرف سوچ رہے ہیں وہ صرف خطوط تک محدود نہیں رہنا چاہ رہے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس ہفتے میں آپ کو کچھ وکلہ کی طرف سے بھی بڑی خبریں آئیں گی اس پر ان میں بہت جیسا کہتا ہے نا سکت غور خوص جاری ہے وکلہ میں کہ اس چیز کو کس طرح سے ٹیکل کرنا تو اگر ادھر سے انڈیپینڈنٹ وکلہ سپریم کورٹ کے انڈیپینڈنٹ جیڈیز کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں جو چیپ جسز کادی فائزہ سے اختلاف رکھتے ہیں اور جانتے ہیں سب کہ کیا ان کے ادارے کو تباہ ہونے کچھ کی جاری ہے اور دوسری طرف سے جیڈیو ایف اے اور پی ٹی آئی جسے کہتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے آگے دباؤ ڈال دیں تو اس سے یہ حکومت کی یہ تمام سازش اسٹیبلشمنٹ کی تمام سازش رکھ سکتی ہے لیکن اگین یہ اس سب تک جائیں گے یہ اگلے اس ہفتے میں واضح ہو جائے گا جو یہ ججز ہے کیا یہ ٹوٹیں گے یہ بھی اگلے ایک ہفتے میں واضح ہو جائے گا اور تیسری طرف اسی لیے ابھی تک چیپ جسز کادی فائزہ نے جو آرڈینس کو چیلنج کیا گیا ہے وہ کیس نہیں فکس کیا اگلے ہفتے میں نہ ہی انہوں نے جس بارہ جولائی کے فیصلے کو ان کو بڑا فکس کرانے کی جلدی تھی ریٹھانا ستمبر کو وہ کمیٹنگ میٹنگ میں لڑ پڑے جسیس منیب اختر سے اب انہوں نے وہ لگائی نہیں ہے ریزرف سیٹوں کا کیس کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ریزرف سیٹوں والا کیس کا معاملہ اب لمبا ہے ادھر لڑائی تھوڑی لمبی ہی ٹیڑھے گی فوری طور پر سکسٹری اے حکومت کو ہارس ٹریڈنگ کا لیسنس چیپ جسز کادی فائزہ کو دلوانا ہے کہ آپ تمام غیر دموری ہتھکنڈے استعمال کریں اور ووٹ کر کر لیتے ہیں لیکن پارلیمان کی سپرمیسی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس نمبر زیادہ تھے تو آپ نے ایک آئینی ترمیم پاس کر لی پارلیمان کی سپرمیسی بھی ایک اخلاقی طاقت سے ہی سٹیبلش ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے کہ آپ نے پراپر کنسنسس سے ڈیبیٹ کروا کر عوام کی فلاہ کے لیے ایک آئینی ترمیم پاس کروای آپ نے چند درجن لوگوں کے لیے آئینی ترمیم پاس نہیں کروای اپنے فارم فورٹی سیون کی لاسٹک کی شلواریں بچانے کے لیے ترمیم نہیں کروای کیونکہ آپ دیکھئے نا کہ اگر عوام کے لیے آپ یہ آئینی ترمیم کر رہے تھے عوام کے لیے آپ چاہ رہے تھے تو پھر تو آپ سپیڈی جسٹس سسٹم بناتے ہیں کہ نوے دنوں میں فلان جگہ پر ٹرائل مکمل ہوگا تیس دنوں میں فلان ٹرائل مکمل ہوگا قتل کے مقدمے کا نوے دن میں ہوگا جسے کہتے ہیں جہدادوں کے ڈھگڑے کا تیس دن میں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ تقریباً بائیس لاکھ سے زیادہ مقدمات زیر سمات ہیں اس وقت پاکستان کی عدلیہ میں جن میں سے تقریباً سولہ سترہ لاکھ صرف جو لورڈ جوڈیشی ہے ڈسٹرک کوٹس اور سیشن کوٹس میں ہیں ان کے لیے اس ترمیم میں کیا ہے اسی طرح چار پانچ لاکھ مقدمات ہائی کورٹس میں ہیں ہائی کورٹس کے لیے اس ترمیم میں کیا ہے کہ مقدمات کا سپیڈی ٹرائل ہو سوائے اس کے کہ ان کی پاور مزید کرٹیل کرنے کے اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں مقدمات ہی ساٹھ ہزار ہیں اس ساٹھ ہزار میں سے بھی آئینی پیٹیشنز وہ شاید دو دھائی سو بنتی ہوں گی دو دھائی سو پیٹیشنز کے لیے آپ اتنا بڑا آئینی پیکج لاکہ پوری عدلیہ تباہ کر دیں تو وجہ دو دھائی سو آئینی پیٹیشنز نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہدیز پہلی دفعہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو ایک ٹول کی طور پر جیب میں رکھا کہ اس کو کاٹنا ہے اس کو نیچہ دکھانا ہے اس کو اوپر بٹھانا ہے تو عدلیہ کے ذریعے کرٹیل کر رہے پہلی دفعہ یہ جہدیز اسٹیبلشمنٹ کی وال کھیلنے کو تیار نہیں تو انہوں نے کہا پوری عدلیہ اتباہ کر دو دیکھتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ